جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشبت کی حالت میں بیٹھے بیٹھے دس دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ تغلبنق و لحمد بیدی الفیر یحی و یمیت و حوالا سنیل تو دبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر بری چیز سے ہر شتانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لئے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ وَمِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو موسیقا 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 موسیقا